موسیقی اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ ایک تفہیم ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کراچی کی تاریخ کے حوالے سے کراچی ایک جانا بچانا ظاہرہ ہر ایک کیلئے ہم تو کراچی میں رہتے اور کراچی بہت بڑا شہر ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ آپ کے تباس میں بھی آ سکتا ہے تفہیم کے اندر آ سکتا ہے اور مضمون میں بھی آ سکتا ہے تو آج میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کراچی کی تاریخ صرف انیسویں یا بیسویں صدی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس شہر اور اس کی بندرگاہ کا ذکر مختلف تواریخ میں ملتا ہے سکندر آزم کا امیر البہر نیارکس تین سو چھبیس قبل مسیح میں یہی لنگر انداز ہوا تھا جب دریائے سن سے سمندر کی طرف آتے ہوئی یہ جگہ اسے مناصب مانو ہوں اس شہر کی بنیاد اور ابتدائی دور کی دریافت کرتے ہوئے ڈاکٹر این ایبلوش نے کراچی کا ذکر تیریویں صدی اسویں کے عرب دستاویزات میں پایا ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے یوں بھی محمد بن قاسم نے جب 711 میں سن کا روح کیا تو کہتے ہیں کہ دبیل کی بندرگاہ موجودہ بھمبور کے قریب تھی یا بھمبور اب اسی مقام پر ہے یہ مقامات کراچی کے نزدیک ہیں کچھ ترک جہاز رانوں نے بھی کراچی کی بندرگاہ کا ذکر کیا ہے جو آوائل میں کوراشی، کارازی اور کراچی کے نام سے یاد کی گئے ہیں سندھ کی پرانی تاریخ میں اسے کلاچی بھی کہا گیا ہے کلاچی کا نام بھی آپ نے سنو گئے یہاں پر ایک ریسٹورینڈ کا نام بھی مائی کلاچی ہے اور بہت سارے اپنے یہ بڑاپ کے دماغ میں آیا ہوگا برحال یہ تیہ ہوا ہے کہ خلیج فارس اور بحرِ عرب کے جہاز ران بھی اس گندرگاہ سے بکف تھے کیرتھر کی پہاڑیوں کے دامن میں آباد یہ بستی پہلے جب ہب ملیر اور ساحلِ مکران کا حصہ جانی جاتی تھی اس جگہ کی اہمیت نبی بڑھی کہ اس کے اطراب کچھ قدیم مزارات اور ایسے مقامات تھے جہاں ہندو اور مسلمان دونہی زیارت کے لیے جاتے تھے ان مسافروں اور ظاہرین کے لیے کراچی ایک اہم مرکز بن گیا کراچی کے شمال میں ہنگلاج کا مقام ہے بلوچستان کی پہاڑیوں میں یہاں آنے والے بھی کراچی سے گزرتے تھے محمد بن قاسم سے پہلے آنے والوں میں عبداللہ شاہ غازی کا نام مشہور ہے یہ بزرگ عراق سے نکل کا براستہ ایران سندھ آ گئے اور کراچی قریب سکونے اکتیار کی عبداللہ شاہ غازی کا مزار ایک جزیرہ نمہ پہاڑی پر بنا ہوا ہے جو ساحلِ سمندر سے کچھ بھاسلے پر واقع ہے آج یہ مزار کلیفٹن کے قریب بھی واقع ہے اور شہر بڑھتا گیا اور سمندر پیچھے ہوتا چلا گیا اس کو کلیمنگ کہتے ہیں کلیمنگ مت ہوتا سمندر جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ورنہ سمندر بہت آگے تک تھا پہلی اٹھارویں صدی کے آخری دنوں تک کراچی سندھ کے خمرانوں کے تحت تھا انیسویں صدی میں انگریزوں کی آمدروں میں بڑھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کراچی اور اس کی بندرگاہ اور گرد نوہ کا جائزہ لینا شروع کیا اٹھارہ سو تیرالیس میں سندھ کو مملکت برطانیہ میں شامل کر کے صوبائی دارالحکومت بنا دیا گیا پھر جیسے جیسے تجارت اور سیاست دونوں میں اضافہ ہوا کراچی کے احمد بڑتی گئی انگریزوں نے رفتر رفتہ یا تعمیرات شروع کی ادارے بنے اور بندیاں کا قیام بھی ہوا کراچی کے لیے تعمیری اور فلائی خدمات انجان دینے والوں میں چارلس نیٹپیر، ہارل، فیریر، چیک اپ وغیرہ کچھ نام ہیں لیکن کراچی میں رہنے والے صاحب حصیت پارسیوں ہندووں اور مسلمانوں نے اس چہر میں نام برد تعلیمی ادارے بھی قائم کیے جن میں ڈی جے سائنس کالیج، این اے ڈی، یونیورسٹی، بی وی ایس اور ماما پارسی سکول وغیرہ شامل ہیں اور یہاں کی جو کراچی کی جو تاریخی بمارتیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں اور بہت مضبوط بنی ہوئی ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہاں پہ کراچی کے اندر کا قائد اعظم کا جو ہے گھر بھی ریزیڈنسی بھی ہے پرانا کا ایک ہے وزیر بینچن کے نام سے اور بھی یہاں پہ تاریخی جگہیں دیکھنے کے قابل کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اور اس کے بارے میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہ اس طرح کے کراچی کا تذکرہ کس عہد میں ہوا یہ کن ناموں سے پکارا جاتا تھا یہ شہر اس کی بنیاد کی کیا وجہ تھی اور عبداللہ شاہ قاضی کون تھے اور اس کی تاریخ میں کیا تبدیلی آئی انیسی ستی میں اور پھر ایک سوال ایسا ہوتا ہے صرف تفہیم کے اندر لکے آپ کے اپنی اون ورڈ کے اندر ایسے تو سب آپ کو اپنے اون ورڈ میں لکھنے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر یہ کہ بھڑتی ہوئی آبادی کے جو اسناعت ہوتے ہیں ان سے مطالق عبارت میں کیا کہا گیا ہے یہ کس طرح کہیں کہ آپ کو دھوننا پڑے گا اور اس میں آپ اپنے ہی انفاظوں سے میں آپ بیان کریں گے اور یہ بڑی اچھی سی تفہیم بہت ساری تفہیمیں رو پاس ہیں جو میں آج تیسٹ آپ سے شیئر کرتی رہوں گے ہم اس پہ باتیت کرتے رہیں گے آپ کراچی کے بارے میں کیا جانتے ہیں کراچی آپ کو کیسا لگتا ہے آپ اس کے بارے میں ضرور کمنٹس میں لکھیں اور کن شہروں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے اور میرے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا شکریہ دیکھتے رہے اردو کلاس اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریس کرنیجے تینکیو